بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد معزز سامعین وناظرین ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بھائی اور بہنوں کے طرقے میں اخیافی بھائی بہن کا حصہ بہن کے طرقے میں اخیافی بھائی اور بہن کا حصہ یہ تھوڑا آسان ہے سگی بہن اور سوتیلی بہن جو ہم نے پڑھا ان کے تعلق سے اور اس کی کچھ تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی پچھلے اپیسوڈ میں اور ہمیں یہ احساس تھا کہ ہم اسے بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مزید وقت ہوتا ہمارے پاس تو ہم اور زیادہ آرام کے ساتھ مختلف مثالیں ایکزامپل دے کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے اور بہتر شکل ہوتی لیکن ہم نے مثالیں کم کر کے باتیں آپ کے سامنے کیلئر کرنے کی کوشش کی اگر کوئی صاحب پہلے سے تھوڑا بہت فرائض جانتے ہوں تو ان سے ہماری یہ گزارش ہے ہماری اس بات کو سمجھیں کہ ہم یہ پورا جو اپیسوڈ ہمارا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اپیسوڈ کا جو وقت ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے ہم معلومات کو ترتیب دیتے ہیں اور بعض غیر ضروری چیزوں کو ہم نظرانداز کر دیتے ہیں خود سے نظرانداز کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول سے چھوڑ گئی ہیں یا یہ کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بعض ہم غیر ضروری معلومات جس کی ہم بہت زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے ہیں یعنی بہت زیادہ وہ نیسیسری نہیں ہیں لوگوں کے لیے جاننے کے لیے اور خاص طریقے سے پبلک کے لیے جو لوگ پڑھے لکھے یعنی عالم ہیں کسی بھی مدرسے میں پڑھتے یا پڑھاتے ہیں ان کی بات دوسری ہے ہمارا جو یہ درس ہے یہ جنرل پبلک کے لیے ہے ہم ان کا خیال کرتے ہوئے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو زیادہ نیسیسری ہیں اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اس کو اچھی طرح سے وہ سمجھ لیں اس کو مثالوں سے زیادہ واضح کریں یہی ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ یہ معلومات جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں بھائی بہن کے ترقے کے تعلق سے یہ معلومات جہاں تک ہو سکا ہے اسے مختصر کرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی سمرائز اسے کیا گیا ہے بہت ساری ڈیٹیلز جو کی غیر ضروری ہم سمجھتے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ جنرل پبلک کو اس کو جاننے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ان کے لیے کوئی بہت زیادہ یہ امپورٹنس نہیں ہے امپورٹنس چیزیں نہیں ہیں جو زیادہ امپورٹنس تھی ہم نے اس کی طرف زیادہ توجہ دی ہے اور شروع میں ہم نے ترہا اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ زیادہ مثالوں کے ساتھ اور زیادہ اگزامپل دے کر کے اسے کیلئر کرنے کی کوشش کی ہے تو آج بھی ہم جو اس اپیسوڈ میں پیش کریں گے اس میں بھی اخیافی بھائی بہن کیسے کہتے ہیں ہم اس کو نہیں یہاں پیش کریں گے کیونکہ یہ پہلے ایک مرتبہ ہم اس کو بیان کر چکے ہیں باقاعدہ یہاں پر اس کی شکلیں بنا کر کے اور ایک ٹیبل کی شکل میں ہم نے اخیافی بھائی بہن کیسے کہتے ہیں وہ واضح کیا ہے آج کے اس درس میں صرف اتنا کہیں گے کہ اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں ان کو جن کی ماں ایک ہوتی ہیں باپ الگ الگ ہوتے ہیں یہ ماں شریک بھائی بہن کہلاتے ہیں یعنی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں اور ماں کیا ہے وہی ماں جو ہے دونوں کی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اخیافی بھائی اور بہن تو اسی مسئلے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کا مسئلہ اخیافی بھائی بہن کا مسئلہ بہت ہی سمپل ہے بہن بھائی دونوں کا ایک ہی ساتھ ہوتا ہے بہت سمپل ہے سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے ملنے والا جو بھی ہے اگر اس کے اسلے وارث یعنی باب دادا ہوں فرائے وارث اسلے وارث مذکر یعنی باب دادا فرائے وارث مذکر اور مؤنس یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہوں تو ان دونوں صورتوں میں چاہے باب دادا ہوں چاہے پوتا پوتی ہوں چاہے بیٹا بیٹی ہوں اخیافی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملتا ہے یہ محجوب ہو جاتے ہیں ہم چاہے تو یہاں لکھ دیں یہ محجوب ہیں محروم ہو جاتے ہیں محجوب ہونے کا مطلب محروم ہو جاتے ہیں ان کو کچھ حصہ نہیں ملتا ہے تو پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر مرنے والے کے باپ دادا یا مرنے والے کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود ہیں تو اخیافی بہن بھائی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا ہے بلکل ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے یہ بلکل جو ہے سمپل چیز ذہن میں بیٹھا لیں صرف اصل وارث کہتے ہیں اصل وارث مذکر باپ دادا فرائے وارث مذکر بیٹا بیٹی فرائے وارث مذکر بیٹا پوتا فرائے وارث مونس بیٹی اور پوتی اگر یہ نہیں ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر یہ ہیں تو محجوب ہو جاتے ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو یہاں دیکھئے اگر اصل وارث مذکر اور فرائے وارث نہیں ہیں اسی ڈیٹیل کے ساتھ جو اوپر لکھا ہے ہم نے اصل وارث مذکر کے آئیے باپ دادا فرائے وارث کون ہے یہ مذکر مونس دونوں یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اگر یہ نہیں ہیں تب اس صورت میں اخیافی بہن بھائی کی دو شکلیں ہوتی ہیں اگر ایک ہو تو ان کو ون سکسٹھ ملتا ہے ایک ہو چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو اگر اکیلا ہے تو ون سکسٹھ ملتا ہے اگر ایک سے زیادہ ہو چاہے بھائی چاہے بہن تو ان کو ون تھارڈ ملتا ہے بس یہی دو شکلیں یہاں ہم ون سکسٹھ یہاں کیا ہے ون تھارڈ بس یہ تین ہیں چیزیں اس کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں پہلی چیز کیا ہے ملنے والا اس کا کوئی اصل وارث مذکر باپ دادا فرائے وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا فرائے وارث مونس یعنی بیٹی پوتی اگر یہ ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے محجوب ہیں اگر اصل وارث مذکر اور فرائے وارث نہیں ہیں چاہے مذکر یا مونس نہیں ہے سرے سے تو ایسی صورت میں جب یہ نہیں ہے تو دیکھا جاتا ہے اگر ایک ہو تو ون سکسٹھ ملتا ہے اگر ایک سے زیادہ ہو یہ ہی ان کی حالتیں ہوتی ہیں دیکھئے مثالوں میں ہم آپ کے سامنے اسے واضح کر رہے ہیں مرنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے شوہر اس کا وارث بن رہا ہے یہ ہس بینڈ جو ہے اس کے بعد اس کی بیٹی ہے اس کی پوتی ہے مرنے والے کی بیٹی ہے ایک پوتی ہے اور ساتھ میں اخیافی بہن ہے شوہر کا حصہ ہم بار بار یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہوتے ہیں تو شوہر کو ون فورتھ ملتا ہے بیٹی چونکہ اکیلی ہے اس لئے اس کو ون بائی ٹو یعنی آدھا ہاف ملتا ہے پوتی کو یہاں ون سکس ملے گا اخیافی بہن کو کچھ نہیں ملے گا اسی کو ہم کہتے ہیں یہ مہجوب ہے کیوں مہجوب ہے یہ کیونکہ بیٹی موجود ہے کیونکہ پوتی موجود ہے اور جب فرائے وارش چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو بیٹی ہو چاہے بیٹا پوتی ہو چاہے پوتا تو اخیافی بہن کو اخیافی بھائی کو کچھ نہیں ملتا ہے اس کے لئے یہ نشان اور یہ مہجوب کہلاتے ہیں اس وقت ہم نے یہی یہاں پر پیش کیا دیکھئے اسی کو دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کر دیں مرنے والا کوئی مرد ہے اس کی بیوی موجود ہے اور ماں موجود ہے باپ موجود ہے اخیافی بھائی ہے اخیافی بہن ہے بیوی کا حصہ ون فورت ہوگا کیونکہ فرائے وارث نہیں ہے ماں کا حصہ ون سکست ہوگا باپ کو باقی ملے گا اور یہ دونوں محجوب ہیں کیوں محجوب ہیں ان کو کیوں نہیں مل رہا حصہ کیونکہ باپ موجود ہے یہاں کہہ لکھا ہے باپ ہو دادا ہو یہاں دادا بھی رہے گا تب بھی ان کو نہیں ملے گا اسی طرح سے بیٹا ہو بیٹی ہو پوتا ہو پوتی ہو اگر یہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ اور طرقے میں ان کو حصہ مل رہا ہے تو اخیافی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے یہ محجوب ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب اس کے بعد دیکھئے اگر یہ نہیں ہیں تو اس صورت میں ملنے والی عورت ہے تو شوہر ہے اس کا اور اس کی ماں ہے ساتھ میں ایک اخیافی بھائی ہے شوہر کو حصہ ملتا ہے یہاں پر ہاف ماں کو حصہ ملتا ہے ون تھرڈ یہ ایک ہے اور دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کی کوئی بھی بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا کوئی نہیں ہے اور یہ اکیلا ہے صرف تو ہم نے یہاں لکھا اگر ایک ہو تو ون سکھتھ ملتا ہے اصلے وارث بھی نہیں ہے اصلے وارث مذکر نہیں ہے ماں اصلے وارث ہے لیکن یہ مذکر نہیں ہے مل نہیں ہے یہ فیمیل ہے تو فیمیل کی یہاں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے اور فرائے وارث نہیں ہے بلکل یہاں پہ اس لیے ایک اخیافی بھائی کو ون سکھتھ ملتا ہے اگر اسی کو ہم بڑھا دیں ایک اخیافی بہن تو ایک اخیافی بھائی ایک اخیافی بہن ہے شوہر ہے ماں ہے تو شوہر کا حصہ ہاف ہو گیا ماں کا حصہ ون تھرڈ ہو گیا اخیافی بھائی بہن کا حصہ ون تھرڈ دونوں کو ملا کر کے ون تھرڈ ہو گئے ون تھرڈ ہو گا جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اگر ایک سے زیادہ ہوں یہ ایک سے زیادہ ہو گئے ایک اخیافی بھائی ایک اخیافی بہن دونوں ملا کر کہ یہ دو ہو گئے تو ان کو ون تھرڈ ملے گا اگر ایک سے زیادہ ہوں چاہے بھائی چاہے بہن یہاں کیا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے اگر یہاں ایک بھائی اور یہاں بھی ایک بھائی دونوں بھائی ہوتے تب بھی یہی بات ہوتی دونوں بہنے رہیں گی تب بھی یہی بات ہے ون تھرڈ ان کا حصہ ہے جب ہم ون تھرڈ ان کے اندر تقسیم کریں گے تو برابر تخصیم کریں گے فرائض میں یہ وہ جگہ ہے جہاں بھائی بہن میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں تو بھائی اور بہن کو برابر بالکل ملتا ہے ون تھرڈ میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے میں طریقہ فرض کر کے تخصیم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں طریقہ ہم جو ہے جو بھی چاہیں فرض کر لیں گے اس کے لحاظ سے یہاں تخصیم کیا جائے گا تھوڑا سا اور دو اخیافی بھائی ہیں تو تھوڑی سی جو ہے اس میں پریشانی اس کے لحاظ سے ہوتی ہے ہم ماں کی جگہ پر دادی کر لیتے ہیں یہاں پہ اور یہ چونکہ ہم نے بڑھا دیا ہے تو یہ ہم نے تبدیل نہیں کیا تھا پہلے جب ہم نے ایک رکھا تھا تو ون تھرڈ تھا یہ جب دو بھائی بہن ہو جاتے تو ماں کا حصہ ون سکسٹ ہو جاتا ہے اب دیکھئے اس کو طریقہ تخصیم کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے فرض کیا ہے دعوت بھائی کہ یہ طریقہ کتنا ہے سکس لاکھ ٹھیک ہے اب یہ سکس لاکھ ہے اور ہس بینڈ کا حصہ کتنا لکھا ہوا ہے ون بائی ٹو تو سکس لاکھ میں سے ون بائی ٹو کتنا ہوگا ہاف کتنا ہوگا ٹھری لاکھ ٹھری لاکھ کس کا ہوگیا ہس بینڈ کا حصہ ہوگیا شہوہر کا ہوگیا ماں کا حصہ ہے ون سکسٹ تو سکس لاکھ میں سے ون سکسٹ کتنا آئے گا ون لاک ایک لاکھ یہ جو ہے ہوگیا کس کا حصہ ہوگیا یہ ماں کا حصہ ہوگیا اب اس کے بعد ہے ون تھرڈ یہ اخیافی بھائی بہن کا حصہ ہے دونوں کا یہ ہے دونوں اس میں شیئر کریں گے برابر برابر شیئر کریں گے تو تو تھرڈ یہ سکس لاکھ کا کتنا ہوگا ہاں ٹو لاکھ کتنا ہوا ٹو لاکھ دو لاکھ اب یہ دو لاکھ دونوں کا ہے یہ اور دونوں کو کیسا جانا ہے برابر جانا ہے یہاں دونوں میں فرق نہیں کیا جاتا ہے دونوں کو بلکل سیم ملنا چاہیے تو اسی دو سے ہم اس کو پھر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو دونوں کا حصہ کتنا بن جائے گا ون لاکھ دیکھ رہے ہیں یہ ہے طریقہ یہ اخیافی بھائی اور بہن کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ترکے میں حصہ ملتا ہے اور ان کی یہ شکلیں ہوتی ہیں پھر سے میں آپ کے سامنے یہ دوہرا دیتا ہوں کہ اخیافی بھائی بہن کا معاملہ تھوڑا سگی بہن اور سوتیلی بہن کا جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے ان کے مقابلے میں یہ اس کے مقابلے میں تھوڑا ایزی ہے یہ کیا ہے پہلی شکل ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر مرنے والے کا باپ دادا ہے یا مرنے والے کا فرے وارث مذکر یا مونس یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اگر یہ ہیں تو ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے ان کو محجوب کہا جاتا ہے اس وقت اور اگر نہیں ہیں اصلے وارث بھی مذکر بھی نہیں اور فرے وارث بھی نہیں ہیں نہ مذکر نہ مونس تو اگر یہ ایک ہوں تو ون سکس ملتا ہے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ون تھارڈ ملتا ہے یہ ان کا حصہ ہوتا ہے یہ ان کے بارے میں تفصیل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے دیکھئے آپ کے سامنے چند مثالیں اور پیش کرتے ہیں اس پورے مسئلے کے لیے تاکہ اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے زیادہ اور کلیر ہو جائے ملنے والا بھائی بھی ہو سکتا ہے بہن بھی ہو سکتی ہے ہم نے مان لیا کہ بہن کا انتقال ہوا ہے اور وہ شوہر اس کا زندہ ہے شوہر چھوڑ کے ہو گئی ہے تو شوہر ہے اس کا حصہ پانے والا اسی طرح سے پوتی ہے اس کی اور پوتی کے ساتھ اخیافی بہن ہے اور ایک ہم یہ بھی سوہ سکتے ہیں کہ سو تیلہ بھائی ہے یا سگا بھائی بھی کہہ سکتے ہیں سگا بھائی ہے دیکھئے یہاں پر تھوڑا سا بدل بھی سکتے ہیں شوہر کی جگہ پر ہم چاہیں گے تو بیوی کو رکھ لیں گے پوتی موجود ہے اس لیے بیوی کو ون ایٹ ملے گا پوتی کو ہاف ملے گا اخیافی بہن ہے اب اخیافی بہن کو یہاں حصہ نہیں ملے گا پوتی کے ہونے کی وجہ سے سگا بھائی ہے یہ سگا بھائی اس کو البتہ حصہ ملے گا یہ سگا بھائی اس کو کہتے ہیں اسوہ یہ اسوہ بن جائے گا اس کو باقی ملے گا اخیافی بہن کو حصہ کیوں نہیں ملتا ہے یہ اصل ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے اخیافی بہن کو حصہ کیوں نہیں ملتا ہے اس لیے کہ پوتی موجود ہے پوتی اگر ہے تب بھی اخیافی بہن کو حصہ نہیں ملتا ہے مرنے والے کی پوتی بھی ہے دادا بھی ہے کم ہوتا ہے یہ لیکن کبھی اگر ہو جائے تو اس کے لئے یہ مثال پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں اخیافی بھائی ہے بیوی کے حصے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا دادا سے پوتی کے حصے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا دادا کو ون سکس تھا اور باقی اور اخیافی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا یہ محجوب ہے کیوں محجوب ہے اس لئے کی دادا موجود ہے کیوں محجوب ہے اس لئے کی پوتی موجود ہے ان کی وجودگی کی وجہ سے اخیافی بھائی کا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اب اس کو حصہ دینا ہے تو دونوں کو یہاں سے نکال دیتے ہیں جب نکالیں گے تو بیوی کے حصے میں بھی فرق آ جائے گا اب یہاں ایک سگی بہن ہے سگی بہن ہے اور اس کے ساتھ دادی مان لیتے ہیں بیوی کا حصہ اب یہاں پر ون فورتھ ہو جائے گا سگی بہن کا حصہ ہاف ہوتا ہے دادی کا حصہ ون سکسٹھ ہوتا ہے اور اخیافی بھائی اب یہاں پر محجوب نہیں رہا اس کو ون سکسٹھ ملتا ہے اب یہاں آگئے ہم اب یہاں مرنے والے کا نہ دادا ہے نہ مرنے والے کا باپ ہے نہ دادا ہے یہ اصل وارث متکر ہوتا ہے فرہ وارث بھی نہیں ہے یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھی نہیں ہے اس لئے اخیافی بھائی اکیلا ہونے کی وجہ سے یہاں پر ون سکسٹھ پاتا ہے یہی اگر ہم ایک اور بڑھا دیں گے اخیافی بہن کر دیں گے ساتھ میں اس کے یا ایک اخیافی بھائی اور کر دیں گے تو اس کو ون تھارڈ ملتا ہے یہی ہیں اس کی مثالیں یہی ہے جو ہے یہ پورا مسئلہ بھائی اور بہن کے ترکے میں اخیافی بھائی اور بہن کا حصہ یہ پورا مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے اسے کلیر کیا ہے یہ مسائل کم آتے ہیں ہمارے اس ملک ہندوستان میں کیونکہ یہ مسائل اُن جگہوں پہ زیادہ آتے ہیں جہاں شادیاں بڑی کسرت سے ہوتی ہیں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے سگے بھائی بھی ہوتے ہیں اور سوتیلے بھائی بھی ہوتے ہیں اور ہاپ بردر بھی ہوتے ہیں ایک آدمی باپ ایک ہی ہے لیکن مائیں الگ الگ ہو گئیں مدر الگ الگ ہیں تو ان کو سوتیلہ بھائی بہن کہا جاتا ہے اسی طرح سے ایک عورت کی شادی ہوئی طلاق ہو گئی یا دبیوہ ہو گئی تو دوسری شادی ہو جاتی ہے پہلے سے بھی اولاد ہے دوسرے سے بھی اولاد ہو گئی تو یہ اخیافی بھائی بہن کا یہی سے رشتہ ہوتا ہے اب ہمارے یہاں چونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اب تو کچھ تھوڑا بوت ہونے لگا ہے کہ بیوہ عورتوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں متعلقہ عورتوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا بہت یہ مسئلہ آنے لگا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں اخیافی بھائی بہنوں کے مسائل بہت زیادہ نہیں آتے ہیں اس لیے ہم نے یہ مسئلہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پیش کرنا آپ کے سامنے ضروری نہیں سمجھا اور نہیں ہم نے اس کی اور زیادہ مثالیں دے کر کے آپ کے سامنے اور اس کو واضح کریں اور مکمل طریقے سے اسے کلیر کریں اس کی بھی ہم ضرورت نہیں سمجھتے ہیں جتنا ہم نے ذکر کیا ہے اگر اسی کو سامنے رکھ کر کے آپ بیٹھ کے پریکٹیس کرتے رہیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی آسانی سے حل کر لیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بہت آسان ہے بس تھوڑا سا دماغ پہ زور دینا ہوتا ہے کیا زور دینا ہوتا ہے ابھی ہم نے آپ سے کہا دیکھنا ہوتا ہے کی مرنے والے کا کوئی باپ دادا یہاں ہے یا نہیں ہے یا مرنے والے کا کوئی بیٹا پوتا ہے یا نہیں بیٹی پوتی ہے یا نہیں اگر ہیں یہ باپ دادا بیٹا پوتا بیٹی اور پوتی تو اس وقت ان کو کچھ نہیں ملتا ہے کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے ان کو الگ ہی کر دیا جاتا ہے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اگر یہ نہیں ہے تب دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اکیلے ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں اگر اکیلے ہیں تو ون سکس ملتا ہے ایک سے زیادہ ہیں تو ون تھرڈ ملتا ہے یہی ان کا حصہ ہے اور یہی آج کا ہمارا یہ درس تھا اس اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہی پیش کیا ہے اب چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے ہم اب آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ایک نئے جو ہے درس کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے سبحانک اللہ و بحمد کشدو اللہ الہ الا ان استغفر و قواتوب و علیکم